اسلام علیکم اس سیریز میں ہم اقبال حسین ادھے پر والا جو بک ہے اس میں آٹو رائنو لیرنجیالوجی کا اس میں ہم سیکشن ٹو سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے جس میں ہم نوز اور پیرانیزل سائنسز جو ہے یہ سب سے پہلا یونٹ ہے ہمارا اس میں ہم سب سے پہلا چپٹر جو ہے پڑھیں گے چپٹر نمبر سیونٹین جو کہ ہے اناٹمی آف تی نوز این پیرانیزل سائنسز اس کے بعد ہم یہ سارے چپٹرز جو ہیں کمپلیٹ کریں گے سیکوئنس کے ساتھ تو اناٹمی آف تی نوز این پیرانیزل سائنسز دیکھیں سب سے پہلا ہے دیویلپمنٹ ہمارے نوز کی اور پیرانیزل سائنسز کی تو جو فیفت ویک ہوتا ہے نا فیٹل لائف کا اس کے دوران تھٹ پیچز ایکٹوڈرم کے اپیر ہوتے ہیں ونٹرل سرفیس پہ آف تی دیویلپنگ فیس جن کو ہم آل فیکٹری پلیکوڈز کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ آل فیکٹری جو پلیکوڈز ہیں یہ ایکٹوڈرم کی یہ تھٹننگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ڈپریس کریں گے اور آل فیکٹری پٹس بنا دیں گے ٹھیک ہے آل فیکٹری پٹس بنیں گی جو کہ فرانٹو نیزل اس پروسس کو جو ہے ڈیوائیڈ کر دیں گی دو کے اندر اب فرانٹو نیزل پروسس جو ہے ہمارے میزن کارمل سٹرکچر ہے جو کہ ایکٹوڈرم کے ساتھ کور ہوا ہوا ہے اور یہ گروہ کرے گا between the floor of the primitive forebrain and roof of the stomadium ٹھیک ہے stomadium کی roof پہ اور floor of the primitive brain کے درمیان یہ گروہ کرتا ہے فرانٹو نیزل پروسس اب یہ فرانٹو نیزل پروسس نہ ڈیوائیڈ ہوا ہے ایک میڈین نیزل ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میڈین نیزل ہے پروسس اور اس کے علاوہ اس میں دو یہ لیٹرل نیزل پروسسز ہوں گے اس کے ٹھیک ہے یہ میڈین نیزل یہ دو لیٹرل نیزل یہ فرانٹو نیزل کے پروسسز ہیں اب میگزیلری پروسس جو ہے یہاں پہ ہی ہمیں نظر آ رہا ہے یہ بھی گروہ کرے گا from the dorsal end of the mandibular arc ٹھیک ہے mandibular arc جو ہے اس کے دورسل سرفس سے گروہ کرے گا اور فیوز کرے گا with the lateral نیزل پروسسز کے ساتھ ہی فیوز کر جائے گا پھر یہ اور زیادہ گروہ کرے گا mid line کی طرف اور پھر فیوز کر جائے گا اس میڈین نیزل پروسسز کے ساتھ ٹھیک ہو گیا تو اب یہ جو ہے نا کنورٹ کر دے گا ہماری olfactory pits کو into the short tubes جو کہ primitive نیزل کیوٹی بنا دیں گی short tubes بنیں گے جن کو ہم primitive نیزل کیوٹی کہیں گے اب primitive نیزل سیپٹم جو ہے نا وہ ڈیویلپ کرتا ہے ایک پارٹیشن بن جاتی ہے between their primitive نیزل کیوٹیز from above downward اس کے لئے اسٹروموڈیم جو ہے اور primitive نیزل کیوٹی یہ کنٹینیس ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ in the early stage جو primitive پیلیٹ ہے یہ بیک وڈ گروت سے بنتی ہے from the frontonazal process and palatine process from the maxillary process ٹھیک ہے پریمیٹیو پیلیٹ کیسے بنی بیک وڈ گروت ہو گے اسی frontonazal process کی اور پیلیٹین پروسیس کی from the maxillary process اب پیلیٹین پروسیس جو ہر ایک سائٹ کا یونائٹ کرے گا ایک دوسرے کے ساتھ اور نیزل سیپٹم کے ساتھ بھی ان دے میڈ لائن اور پھر سپریٹ کردے گا نیزل کیوٹی کو from the oral cavity ٹھیک ہے یہ پیلیٹین پروسیس ہی اس کو سپریٹ کرتا ہے اب پیرہ نیزل سائنسز وہ ڈیویلپ کرتے ہیں آؤٹ پاؤچنگ کی طرح ٹھیک ہے ایک آؤٹ پاؤچنگ ہوتی ہے اس کی طرح گرو کریں گے in the mucus membrane of the نیزل فوسا اب یہ تقریباً 3rd to 4th month of the intrauterine life میں یہ سائنسز جو ہیں وہ اپیر ہوتے ہیں یہ گرو کریں گے اور surrounding bones کو بھی انویڈ کریں گے ہمارا جو frontal سائنسز وہ برث کی ٹائم پہ absent ہوتا ہے وہ زیادہ تیر بچپن میں جو ہے وہ develop کرتا ہے تقریباً 7 سے 8 سال کی عمر میں maxillary والا اور ethmoid sinuses اور sphenoid sinuses جو ہے وہ 4th fetal month جو ہوتا ہے نا اسی دوران develop کرتے ہیں اور یہ برث کی ٹائم پہ موجود ہوں گے all the sinuses grow with age اور fully develop ہو جائیں گے تقریباً 20 سال کی عمر میں اس کے ساتھ ساتھ grow کرتے جائیں گے اب یہ development ہو گئے تھوڑی سی نوز کے اور paranizal sinuses کی جو کہ اتنی important نہیں ہے سب سے پہلے اب آجاتا ہے anatomy of the nose اب nose کی anatomy میں سب سے پہلے external nose دیکھیں تو یہ pyramidal shape کا ہوتا ہے اور maintained رہتا ہے by the skeletal framework اب اس ہمارے nose کی جو ہے نا ایک تو اس کی base ہے جو کہ یہ downward ہے اور دو اس کی openings ہیں nostrils جہاں پہ ٹھیک ہے base پہ اس کے apex جو ہے یہ upward ہے اور connect ہوئی ہے forehead کے ساتھ ہمارا جو external framework ہے نا یہ bony اور cartilaginous parts کا بنا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھئے گا bony اور cartilaginous دونوں ہیں تو bony جو part ہے یہ تقریبا nasal processes of the frontal bone سے بنا ہے nasal bone سے اور ascending process of the maxilla سے cartilaginous part کی بات کریں تو یہ ہمارے support کرتا ہے lower portion of the external nose کو اور اس میں upper lateral cartilage آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ upper lateral cartilage lower lateral cartilage آ جائے گا یا greater aller cartilage اور lesser aller cartilage یہ سارے ہم ڈھینگرا بک سے ڈسکس کر کے آئے ہیں ٹھیک ہے اب quadrangular cartilage جو ہے nasal septum کا یہ midline میں موجود ہوتا ہے اور between the medial crura of the greater aller cartilage ٹھیک ہے یہ اس کا medial crura ہے اس کے درمائن یہاں پہ موجود ہوگا of the both side اب اسکن جو ہے ہمارے external nose پہ تھن ہوتی ہے لیکن اپر پارٹ پہ یاد رکھے گا تھکر ہوتی ہے ٹھیک ہے اپر پارٹ پہ تھکر ہوگی in its lower cartilage پارٹ پہ بھی اور bridge کے اوپر ٹھیک ہے اور اس میں بہت سے numerous sebaceous glands ہوں گے اچھے سوری skin جو ہے ایکسٹرنر nose پہ تھن کہاں پہ ہے اپر پارٹ پہ تھن ہے پتلی ہے لیکن جو یہ lower cartilage پارٹ یہاں پہ تھک ہوگی bridge پہ بھی تھک ہوگی اور ان میں numerous sebaceous glands ہوں گے تو ڈیفرنٹ پارٹ آف ایکسٹرنر nose ہمارے پاس یہاں پہ 17.3 میں شون ہے arterial supply ہمارے ایکسٹرنر nose کو maxillary اور ophthalmic arteries سے آتی ہے اپنے یاد دکھیں maxillary اور ophthalmic venous drainage anterior facial اور ophthalmic vein میں ہوگا ophthalmic vein جو ہے cavernous sinus میں ڈرین کرے گا اور اس روٹ سے infection اور ہمارے external nose کوئی بھی infection جو ہے وہ جا سکتا ہے اور cavernous sinus thrombosis ہو سکتی ہے lymphatic drainage ہمارے external nose کے submandibular اور pre auricular lymph node میں جائے گی اب آتے ہیں nasal vestibule پہ nasal vestibule جو آپ کو فیگر میں بھی نظر رہا ہے یہ anterior inferior part ہے جو skin سے لائن ہو ہوا ہے سیبیشیس گلینڈز بھی ہیں hair follicles بھی اس کے upper limit ہوتی ہے جس رجز ہوتی جس کو لمن ناسی کہتے ہیں column آپ کو نظر آرہ ہو گا دونوں nostril کے بیچ مید لائن ہو ہے اور سپریٹ کر دو nostril کو نیزل کیویٹی پروپر کی بات کریں تو اس میں دو irregular کیویٹی ہیں جو آپ میں سپریٹ ہوئی ہیں ایک septum کی مدد سے یہ extend کرتی ہے from the mucocutinous junction سے لے anteriorly جہاں پہ یہ لائے کرے گا continuously with the nasal vestibule to the posterior nears تک اور continue کرے گا with the naso فیرنس تک ہمارا nose ہوتا ہے تو most of the part میں ہماری nasal cavity جو ہے respirator type of epithelium سے لائن ہوا ہے that is case میں cillated column nar epithelium موجود ہے ٹھیک ہے roof جو ہوتی ہے نا along with the adjoining lateral or medial surfaces وہاں پہ all factory epithelium موجود ہے nasal cavity جو ہے وہ bound ہوئی ہے floor کے ساتھ roof medial wall and lateral wall ٹھیک ہو گیا تو اس figure میں یہ floor ہے یہ medial wall یہ lateral wall یہ roof ہے nasal cavity کی coronal section دکھائی گیا ہے ٹھیک یہ orbit ہیں دونوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں floor کی floor کیسے بنتا floor anteriorly بنے پیلیٹین پیلیٹین بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں تو floor ہماری نوز کیسے بنتا ہے اس پیلیٹین 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 کیسے پیلیٹین بون ہوگی رووف کی بات کریں تو رووف بہت نیرو ہوتی اور یہ زیادہ تر کیربری پیلیٹ سے بنتی ہے کیربری پوسٹریلی یہ سلوپ کرے گی ڈاؤن ورڈ اور یہ بنتا ہے بائی دا باڈی آف تیس فینویڈ بون میڈیل وال کے بات کریں ہمارے نوز کی تو یہ ہمارا جو ہے نیزل کیوٹی کا میڈیل وال ہمارا نیزل سیپٹم بناتا ہے ٹھیک ہے تو جو سیپریٹ کر رہا ہے دونوں نیزل کیوٹی اس کو اب نیزل سیپٹم کیسے بنایا ہے دونوں بونی اور کارٹیلیجنس پارٹ سے بنتا ہے یہ دیکھیں نا یہ جو کارٹیلیجنس پارٹ ہے یہ زیادہ تر سیپٹل کارٹیلیج کا بنا ہے ٹھیک ہے اور بونی پارٹ جو ہے وہ مینلی پرپینڈیکلر پلیٹ آف تی ایتھمویڈ بون ابو جبکہ ابو اینڈ بہائنڈ اینڈ بائی دا وومر بون بلو اینڈ بہائنڈ ٹھیک ہے اس سے یہ میڈیل وال بنی ہے اس کے بعد اگر لیٹرل وال کی بات کریں ہمارے نوز کی تو اس فگر میں دیکھ لیں تو لیٹرل وال اصل میں بونی ہوتی ہے اور یہ زیادہ تر ہمارے میگزیلا ایتھمویڈ اور لیکریمل بونز کی بنی ہوتی ہے اب لیٹرل وال پہ تین کنوولیوٹڈ ٹربینیٹس موجود ہوتے ہیں سپیر میڈل اور انفیریر پڑھتے آئے ہیں ہم ٹھیک ہے یہاں پہ بھی دیکھیں فگر میں انفیری ٹربینیٹ دکھایا گیا ہے میڈل ٹربینیٹ ہے اور یہ سپیری ٹربینیٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ انفیری ٹربینیٹ جو ہے یہ لارجسٹ ہوتا ہے سب سے اور یہ سیپریٹ بون ہوتی ہے جو کہ میگزیلا کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تین میٹائے بھی موجود ہوتے ہیں ہر ایک ٹربینیٹ کے نیچے میٹس موجود ہے ٹھیک ہے سپیریر میٹس میں ہمارے پاس پوسٹیئر ایتھمویڈل جو سیلز ہوتے ہیں ان کی اوپننگ ہوتی ہے میڈل میٹس پہ ہمارے پاس ہوتی ہے موسٹ کمپلیکس ہوتا ہے اور اس میں اوپننگ ہوتی ہیں میکزیلری انٹیریر ایتھمویڈل اور فرنٹل سائنسز کی یہ ایریا جو ہے اس کو ہم اوستو میٹل کمپلیکس بھی کہتے ہیں اور اس میں ائر سیلز آ جاتے ہیں انٹیریر ایتھمویڈل اور ان کے اوستیا ایتھمویڈل انفنڈیبیولم بھی ہے میکزیلری سائنس کا اوستیم فرنٹل سائنس کا اوستیم ٹھیک ہے As a functional entity یہ جو area ہے نا یہ represent کرتا ہے Final common drainage and ventilation pathway for the frontal, maxillary and anterior ethmoidal sinuses اب اسی کے middle of this area جو ہے اسی کے middle میں جو ہے کیا ہوتا ہے کہ ایک round bulge ہوتا ہے جس کو ہم بلہ ethmoidalis کہتے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ اس میں ethmoidal air cells ہوتے ہیں تو اس figure میں دیکھیں یہ دکھایا گیا بلہ ethmoidalis ٹھیک ہے اس میں air cells ہوتے ہیں بللس اس کے نیچے جو ہے بلہ ethmoidalis کے ایک semi-lunar recess ہوتا ہے جس کو hiatus semi-lunaris کہا جاتا ہے اگر یہاں پہ visible ہو تو یہ بللس ethmoidalis ہے اس کے نیچے یہ رسے سے جو hiatus semi-lunaris ہے جو کہ کیا کرتا ہے lead کرتا ہے into a funnel shape space جس کو ہم ethmoidal infundibulum کہتے ہیں وہاں تک یہ lead کرے گا funnel shape کی وہ space ہوتی ہے ethmoidal infundibulum اب اس کے اوپر جو ہے نا above and behind اس بللس ethmoidalis کے اوپر اور پیچھے جو ہے two dimensional passage ہوتا ہے جس کو ہم hiatus semi-lunaris superior کہتے ہیں وہ two dimensional ایک passage ہوتا ہے جو lead کرے گا three dimensional recess کے اندر جس کو ہم lateral sinus کہتے ہیں تو یہ سارا ہم ڈینگرہ بک سے ڈسکس کر کے آئے ہیں اب وہ جو lateral sinus ہوگا وہ again divide ہوا ہے ایک supra buller recess ہوگی جو بللہ ethmoidalis کے بالکل جو ہے وہ اوپر ہوگی ٹھیک ہے supra buller ڈام سے پتا چل رہا ہے اور اس کے نیچے بھی ایک ہوگی جو پیچھے ہوگی behind the buller جس کو ہم retro buller recess کہیں گے اس کے علاوہ ایک uncinate process ہوتا ہے جو آپ کو یہاں پہ نظر آرہا ہوگا تو یہ ایک thin hook shape کا bone ہوتا ہے bone ہی ہوتی ہے جو کہ floor اور medial wall بنا رہا ہے ہمارے ethmoidal infundibulum کا ٹھیک ہے اس کا floor بھی بنا رہا ہے اور اس کا medial wall بھی بنا رہا ہے ethmoidal infundibulum کا جو کہ ایک funnel shape کی space تھی ٹھیک ہے یہاں بھی یہ نظر آرہا ہے یہ uncinate process ہے اس کے علاوہ frontal recess جو ہے نا وہ situated ہوتی ہے in the anterior third of the ethmoidal labyrinth اور frontal sinus کی جو ostia میں نا ہمارا جو frontal sinus ہوتا ہے اس کی opening وہ open ہوگی اس کے superior aspect پہ ٹھیک ہے frontal recess پہ یہ دیکھیں frontal sinus ہے تو یہیں کہیں پہ یہ frontal اس کی ہوتی ہے sinus ہوتا ہے اور recess ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اب بات کریں اگر inferior matis کی تو یہ receive کرتا ہے ہماری nasal opening nasal lacrimal duct کی بہت important above the superior terminate is a recess اس کے superior کے بھی اوپر ایک recess ہوتا ہے جس کو ہم spheno ethmoidal recess کہتے ہیں جو کہ sphenoid sinus کی opening کو receive کرے گا ٹھیک ہے تو اس فگر میں بھی ہمیں تھوڑ سے nasal septum دکھایا گیا ہے یہ inferior جو باہر والا نیچے والا terminate ہے پھر یہ middle terminate دکھایا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آجائے nasal blood supply پہ تو blood supply ہماری nasal cavity کو derive ہوتی ہے دونوں external اور internal carotid arteries کی branches ہوتی ہیں اب main جو supply ہے external carotid arteries سے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے through the spheno palatine artery greater palatine artery اور superior labial artery کی مدد سے ٹھیک ہے اب branches internal carotid artery کی جو ہے اس میں آ جاتی ہیں anterior posterior ethmoidal arteries یہ internal carotid کی branches ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ ہمارا جو anterior inferior part ہے نا anterior inferior part nasal septum کا یہاں پہ anastomosis ہوتی ہے arteries جس کو ہم کسل بیکس پلیکسس کہتے ہیں یا لٹلز ایریا کہتے ہیں ٹھیک ہے اب جو arteries اس میں part لیتی ہیں اس anastomosis میں وہ ہیں spheno palatine artery greater palatine artery superior labial artery اور anterior rithmoidal artery یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ وائی واف point of view سے important ہے اب veins جو ہیں اس پلیکسس سے وہ veins بنیں گی پلیکسس کو بنائیں گی جس بینیت جس میوکس میبرین اور پھر ڈرین کریں گی spheno palatine anterior facial اور ethmoidal veins کے اندر ٹھیک ہو گیا تو یہی blood supply ہے nose کی external carotid سے spheno palatine greater palatine اور superior labial اور ہمارے internal carotid سے anterior rithmoidal posterior rithmoidal اس figure میں بھی دیکھیں یہ new edition میں ہے external branch anterior rithmoidal کی یہ lateral internal branch anterior rithmoidal کی یہ lateral branch posterior rithmoidal کی یہ descending palatine lesser palatine greater palatine اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے lymphatic drainage nasal cavity کی تو lymphatic drainage ہے ہمارے anterior part کی جو ہے nose کی وہ جائے گی sub-mandibular میں اور upper deep cervical lymph nodes کے اندر sub-mandibular اور upper deep cervical ہیں ان میں anterior part کی جائے گی lymphatic drainage جبکہ posterior part of the nose کی جائے گی upper deep cervical تو ہوں گی لیکن directly جائے گی یا پھر retro pharyngeal lymph nodes کی through جائے گی اب nerve supply کی بات کریں تو ہمارے nose کو general sensation nasal cavity کو anterior rithmoidal nerve سپلائے کرتی ہے اب یہ anterior rithmoidal nerve ہوتی ہے یہ ophthalmic division of the tri-eminal nerve کی برانچ ہے اور یہ سپلائے کرتی ہے ہمارے anterior part of the nasal septum کو اور اس کے علاوہ lateral wall of the nose کو انٹیئر اور lateral part اس کے علاوہ جو greater palatin nerve ہے یہ maxillary division of the tri-eminal کی برانچ ہے اور یہ sphenopalatin ganglion سے آئے گی یہ ہمارے inferior terminate کو اور middle اور inferior meatus کو صرف سپلائے کرے گی short sphenopalatin جس posterior superior lateral nasal artery کہتے ہیں تو یہ sphenopalatin ganglion سے برانچ آتی ہے اور یہ ہمارے posterior part ہوتا ہے superior اور middle terminate کا ان کے بھی صرف posterior part کو سپلائے کرے گی جبکہ long sphenopalatin جو ہے وہ sphenopalatin ganglion سے ہی آئی اور nasal septum کو سپلائے کرے گی تو بہت important ہے اس کی nerve supply یاد کرنے والی ہے ہر ایک part کی تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کر نا ہے اس کے بعد paraneasal sinuses کے anotomy ہے کہ air spaces ہوتی ہیں جن میں within certain bones of the skull جو کے nose کے ساتھ related ہیں اور ان میں following different paraneasal sinuses ہیں ٹھیک ہے تو maxillary sinus ہوتا ہے frontal sinus sphenoid sinus ithmoid sinus سب سے پہلے maxillary sinus کے بارے میں آپ کو بتاؤ تو figure کو بھی سا سا دیکھ جائیں یہ maxillary sinus ہوتا ہے اس کو entram high more بھی کہتے ہیں اس دوسرا نام entram high more پائرمیٹ شیپ کا مجزلی sinus بون ہوتی باڈی میں موجود ہوتا ہے میڈیل پوسٹیر انٹیر وال اور روف اور فلور بھی ہوتا ہے اس کے لبہ اپکس بھی ہوتی ہے تو میڈیل جو اس کی وال ہے یہ پارٹیشن ہے ہمارے نوز کے درمیان اور انٹرم کے درمیان اس کی سامنے والی انٹیر وال سپریٹ کر رہی ہے اس سینس کو ہماری سکن سے روف جو پتلی ہے وہ فلور آف آف آربیٹ بنا رہی ہے اور فلور اس کا ہمارا آف آف پیلٹ سے بنے گا اس کی جو اوپننگ یعنی آسٹیم ہے وہ میڈیل وال آف سینس پہ سیچویٹی ہوگی اب اس سینس کی ایوریج کپیسٹی آپ کو یاد ہونی چاہیے پندرہ سے بیس ایمیل ہوتی ہے ایوریج ایڈل میں دوسرا ہمارا یہ فرنٹل سائنس ہوتا ہے تو اگر اس کی بات کریں اس فگر میں دیکھ ہوتی ہوتی ہے تو فرنٹل سائنس کی اوپننگ ہماری ریسیس میں اوپن ہوتی ہے جو ہم نوز میں پیچھے بڑھ کے آئے ہیں جو فردر جا کے میڈل میٹس پہ اوپن ہوتا ہے پھر ہمارا سفینویڈ سائنس ہوتا ہے سفینویڈ سائنس ہوتا ہے باڈی اوپر پارٹ آف نیزل کیویڈی یعنی ہماری نیزل کیویڈی کا اوپر پارٹ اس کے بھی پیچھے بہائن لائے کرتا ہے اس فگر میں یہ سفینویڈ سائنس یہاں پہ اس کے علاوہ کہ سفینویڈ سائنس کی ایوریج کپیسیٹی ہے وہ سات ایمل ہے تو یہ ایون دوسرا یہ سفینو ایتھمویڈ ریسیس جو ہم پڑھ کے آئے وہاں پہ ڈرین کرے گا اور اس کے ایتھمویڈ لیے چھوٹے چھوٹے سی بلو کلر کے سائنس ہیں تو یہ تقریباً سات سے پندرہ ہوتے ہیں تھن والد کیویٹیز میں در لیٹرل ماس ایتھمویڈ سلولی گروہ کرتے ہیں ہمارے جو اس میں انٹیر گروپ ہوتا ہے وہ اوپن کرے گا میڈل میٹیز میں جبکہ پوسٹیر گروپ جو ہے ایتھمویڈ سیلز کا یاد رکھے گا وہ سپیریر میٹیز پہ کھولے گا میڈل پہ ایگر ناسی سیلز جو ہیں میں نے پڑھایا دھنگرہ بک میں بہت زیادہ انٹیر ایتھمویڈ سیلز ہوتے ہیں جو انٹیر لیٹرل لائے کریں گے اور انفیریر ٹو در فرنٹو ایتھمویڈ ریسیز بنتی ہے اس کے انٹیر لیٹرل اور انفیریر لائے کریں گے اور میڈل ٹرمی ایٹ کی جو اٹیچمنٹ ہوتی اس کے انٹیر ان کو لیٹرل ریلیشن ہوتا ہے ہماری آربیٹ کے ساتھ لیکریمل وون میں نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ آربیٹ کے ساتھ اور لیکریمل سیک کے ساتھ اس کے علاوہ نیزو لیکریمل ڈکٹ کے ساتھ بھی ان کا لیٹرل ریلیشن ہوتا یہاں پہ انوڈی سیل سوری انوڈی انوڈی سیل پوسٹیریل ایکسٹینڈ کریں گے سپیرو لیٹرل ٹو دا اسفینویڈ سائنس اس کے سپیرو اور لیٹرل اور ثم یہ کلوس پروگزیمیٹی میں ہوتے ہیں آپٹک نرو کے ساتھ اور اسفینویڈ سائنس کے ساتھ تو اسی لئے ہم ان کو سینٹرل اونوڈی ائر سیلز کہتے ہیں اس کے علاوہ ہیلر سیلز سیلز بھی کہتے ہیں یا پھر میکزیلو ایتھمویڈل سیلز ٹھیک ہے تو یہ ایکسٹر میورل ایتھمویڈل ایر سیلز ہیں جو کہ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں انفیرو میڈیل اوربیٹل فلور کے اندر انفیرو میڈیل جو اوربیٹل فلور ہے وہاں پہ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں تو ہم نے اس چپٹر میں کی پوائنٹس دیکھ لیں اور سمری دیکھیں ہم نے پڑھا کہ نیزل کیوٹی جو باؤنڈ ہوئی بھی روف کے ساتھ اس میں فلور ہے میڈیل لیٹل وال میڈیل وال ہماری نیزل کیوٹی کی نیزل سیپٹم سے بنتی ہے جو سیپریٹ کر رہی نیزل کیوٹی پوچھا گیا کہ کون سا پیرانیزل سائنس اپسن ہوتا ہے برد کے ٹائم پہ فرانٹل سائنس پہ پیرانیزل سائنس فلی ڈیویل کر جائیں گے وہ ہے 20 سال کی عمر میں اس کے بات شیپ اف نیزل نوز ہمارا نوز پائرامیڈل شیپ کا ہوتا ہوتا لائنن اپیثیلیم کون سی ہے نیزل کیویٹی میں تو آپ یاد ارکیے گا سیلیٹڈ کولومنر اپیثیلیم یعنی ریسپائیڈی ٹائپ کی اپیثیلیم ہوتی ہے اس کے بعد روپ آف نوز جو ہے ہماری زیادہ تر کس چیز کی بنی ہوتی مینلی تو وہ کری پلیٹ اف پلیٹ سب سے لارجسٹ ہوتا ہے کہا پہ آسٹرومیٹل کمپلیکس سیچویٹی ہوتا ہے ہم نے کہا کہ میڈل میڈل میڈس پہ سیچویٹی ہوتا ہے اس کے بات پوچھا گیا ہے کہ فورمیشن آف کیسل بیگ پیکسس میں پارٹ لیتی ہیں تو اس کا آنسر ہے گریٹر پیلیٹین سفینو پیلیٹین انٹیری ایتھمویڈل سپیریر لیبیل سپیریر کون سا سٹرکچر جو ہمیں انٹرم آف ہائی مور کہتے ہیں تو میکزیری سینس کو ہمیں انٹرم آف آف ہائی مور کہتے ہیں what is the rough shape of the میکزیری سینس تو میکزیری سینس کی جو رف شیپ پیر میڈل ریزل ڈڈک کے ترور لاسٹ بی سی کی ہے کہ where is the opening of the sphenoid sinus present in the nose تو وہ ہمارے spheno ethmoidal recess میں موجود ہے that's it یہ chapter complete for next video سے ہم آگلا chapter start کریں گے